قرآن پاک کی سورہ اتحاں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت حرون علیہ السلام کو دونوں بھائی تھے فرمایا جاؤ اور جا کر فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ اس کو تبلیغ کرو اور ساتھ یہ بھی فرمایا میرا ذکر کرتے رہنا اس پہ سستی نہیں کرنی اور عضرت موسیٰ علیہ السلام قدیم اللہ تھے انہوں نے بارگاہِ الٰہی میں عرض کی کہ اے بارِ الٰہ وہ بگڑا ہوا ہے وہ سکتا ہے ہمارے ساتھ سرکشی کرے تو اللہ پاک نے فرمایا تم جاؤ اس تک میرا پیغام پہنچاؤ تو میں سننے والا بھی ہوں میں دیکھنے والا بھی ہوں میں دیکھ رہا ہوں گا میں سن رہا ہوں گا اور عضرت موسیٰ اور عضرت حرون علیہ السلام گئے اس تک اللہ کا پیغام پہنچایا اس نے پھر اس پیغام کو ماننے کی بجائے سرکشی کا رستہ اشتیار کیا بالآخر اللہ کریم نے حضرت حسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور فرعون دریائے نیر میں گھرکو تو وہاں پر بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے وہ اللہ پاک سن رہا ہے اور دوسرا پر سورہ اعتاہ کی ان آیات میں فرمایا کہ جب تم جاؤ گے اس کو تبلیغ کرنے کے لیے ساتھ ایک نصیحت یہ فرمائی کہ میرے ذکر کو نہیں بھولنا تم نے مجھے یاد کرتے رہنا ہے اللہ پاک نے اپنے اولوالعظم پیغمبروں کو بھی یہ نصیحت فرمائی کہ تم نے جہاں پر دیگر قموز سر انجام دینے تبلیغ کے کہ وہاں پر میرے ذکر کو نہیں بھولنا مجھے یاد رکھنا ہے اور اس آیہ کریمہ میں بھی اہل ایمان کو یہی فرمایا گیا کہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے دنیا کی زندگی میں ہر نعمت عطا کرنے والا وہ ہے امن پیدا کرنے والا وہ ہے وہ اندام الغیوب ہے وہ آنے والے وقت کے آوال و واقعات سب کچھ جاننے والا ہے اس کو یہ پتہ تھا کہ جو ان کے اندر دنیا کی مختلف چیزوں کے ساتھ ایک اٹریکشن میں نے رکھی ہے ان کے اندر جو میگنٹ ان کے اندر میں نے لگایا ہے کہ مختلف چیزوں کو اٹریک کرے گا اس میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ بعض اوقات آدمی کی توجہ کو اس طرح دنیا کی طرف ڈائیورٹ کر دیتی ہیں کہ وہ مالک حقیقی کو بھور جاتے ہیں ان دو چیزوں کا اللہ نے ذکر کرنا ہے ایک تمہارے مال اور دوسرا تمہاری اولادیں اب دیکھا جائے تو یہ دونوں چیزیں اللہ کی نیمتیں اللہ نے قرآن میں سورہ الجمعہ میں دنیا کے مال و دولت کو اپنا فضل قرار دیا ہے فرمایا جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ فَمْ تَشْرُوا پِ الْأَرْضِ وَضْتَهُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَضْقُرُ اللَّهَ كَسِيرًا جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اپنا رزق کلاش کرو اور رزق کو یہاں پر فضل فرمایا ہے اور فرمایا اور اللہ تعالیٰ کو کسرت کے ساتھ یاد کرتے ہیں کوئی شک نہیں اس میں کہ ذکرِ الٰہی اس سے اللہ فاقہ میں عجل عطاب فرماتے ہیں آخرت کے اندر بھی عجل عطاب فرمائیں گے لیکن دنیا کی زندگی کے اندر اس کے جو فوائد اور سمرات ہیں وہ ہر انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے دیکھیں ہر دور کا انسان دنیا کے اندر جس چیز کا متلاشی رہا ہے وہ ہے سکون وہ ہے اتمینان کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے سکون ملے مجھے اتمینان ملے اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارساد فرما دیا کہ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَيْنُ الْقُلُوِ آگاہ ہو جاؤ کہ دنوں کا اتمینان صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وابستہ ہے